ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ امریکی راشترپاتی ڈاؤنلڈ ٹرمپ چین کے مددے پر بھارت کی مدد کو تیار کہا چین کوشش کر رہا ہے لیکن بھارت کو پریشان نہیں کر پائے گا چین کے آگرہ پر موسکو میں راجناتھ سنگھ کی چینی رکشہ منتری کے ساتھ ہوئی بیٹھاک دونوں کے بیچ قریب دو گھنٹے بیس منٹ ہوئی بات چیئے ایل ایسی پر چل رہی تنا تنی ختم کرنے پر ہوئی چرچہ راجناتھ سنگھ نے کہا شانتی کے لیے چین کو چھوڑنی ہوگی اپنی بستار وادنی تھی روس میں بھارت کے رکشہ منتری راجناتھ سنگھ کے آگے نہیں ملی چین کے رکشہ منتری کو توجہ ہر جگہ الگ دھلگ دیکھے چینی رکشہ منتری موسکو میں رکشہ منتریوں کی ملاقات کے بعد بھی نہیں بدلی چین کی بھاشا بیان جاری کر بھارت کو لداخ میں تناؤں کے لیے ٹھرائزر مدار چین پر ودیش منتری ایس جائشنکر نے کہا چنوٹیوں کو ہلکے میں نہیں لے رہے کوٹ نیتی سے نکال رہے ہیں سمادھان کونگریس نیتہ راندیب سرجے والا نے چین سے جاری باتشیت کو لے کر اٹھائے سوال بولے چین ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے اور ہم باتشیت کر رہے ہیں آخر کار ایسا کب تک چلے گا اترکھن کے دھارچولا میں عام جنطہ نے سینہ کے جوانوں کا سواگت کیا جوان لپو لیک میں چین سے لگتی زیمہ پر تینات ہوں گے لدداخ دورے پر سینہ پرمکھو نروانے فورڈ بوسک پر پہنچے لیسی پر تینات جوانوں کا حوصلہ بڑھایا ایلا کوٹ نے ریا چکرورتی کے بھائی شووک اور سوشان کے ہاؤس مینجر سیمول میرانڈا کو نو ستمبر تک انسی بی ریمانڈ پر بھیجا کوٹ نے انسی بی کو چار دن کی ریمانڈ دی ہے کوٹ نے ڈریک پیڈلر کیا جان کو بھی انسی بی ریمانڈ پر بھیجا کیا جان کو چودہ دن کی ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا ہے کیا جان کو نیاک راست کے آدیش پر وکیل نے زمانت کی عرصی دی دس ہزار کے مچلکے پر کیا جان کو ملی زمانت سوشانت کیس میں ڈریکس اینگل کو لے کر کل ہو سکتی ہے ریا چکرورتی سے پوچھتاچ سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق ریا کل صبح گیارہ بجے انسی بی دفتر میں پیش ہو سکتی ہے سوشانت موت کیس میں ڈریکس کنیکشن کو لے کر ریا کے بھائی شووک چکرورتی اور ہاؤس مینجر سیمول مرانڈا کو انسی بی نے علاقہ کوٹ میں پیش کیا تھا کوٹ نے دونوں کو چار دن کی ریمانڈ پر بھیجا ہے کوٹ میں پیش کرنے سے پہلے شووک اور سیمول کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا کرونا ٹیسٹ بکر آیا گیا ریپورٹ آئی نیگیٹیو ریا کے بھائی شووک اور سیمول مرانڈا سے پوچھتا اس میں بڑا خلاصہ سوطروں کے مطابق سوشانت کے لیے ریا ان دونوں کے ذریعے ڈریکس مانگواتی تھی ڈریکس کنیکشن کیس میں اب تک نارکوٹکس بیورو نے ساتھ کو گرفتار کیا ڈریکس بیڈلر زید اور باسک نو ستمبر تک انسی بی کی ریمانڈ پر ہیں سوشانت کیس میں سی بی آئی اور ایمز کی فارنسک ٹیم نے آج سوشانت کے گھر میں شان بین کی سوشانت کی بہن میتو بھی ساتھ تھی سوشانت کیس انسی بی ڈرگ اینگل سے جاچ میں جوٹی ہے تو دوسری طرف سی بی آئی کی بھی چانچ جاری ہے یہ آڈیو گیسٹ ہاؤس میں بہن میتو سنگھ سے آج پھر پوچھتا چھوئے سوشانت کیس میں مہراشتر کے گریہ منتری انیل دیش مک بولے ممبائی پولیس سی بی آئی کی جاچ میں پورا سائیو کر رہی ہے کنگنا بیواد پر گریہ منتری نے سادھی چھپے سوال پر ہاتھ جوڑ کر بینا کچھ بولے چلے گئے بی جی بی نیتا رام قدم نے ادھو سرکار پر لگایا آروپ بولے سوشانت معاملے میں سرکار بڑے نیتا اور ڈرگ مافیاؤں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جان بوجھ کا لوگوں کو تھیان بھٹکانے کے لیے من گھڑت کہانیا سامنے لارہی ہے کنگنا اور مہراشتر سرکار میں بڑھی تقرار گریہ منتری انیل دیشموک کے بیان پر کنگنا کا جواب ایک ہی دن میں پیوکے سے تالیبان ہو گئے کنگنا رنوت پر مہراشتر کے گریہ منتری انیل دیشموک نے کہا کنگنا کو ممبئی برہنے کا ادھکار نہیں ریٹائٹ پولیس والے بھی لیگل نوٹس بھی جنگے کنگنا رنوت پر شیو سینہ سانسل سنجی راوت نے کہا ہم بھوکٹ میں دھمکی دینے والے لوگ نہیں کنگنا نے کہا تھا ممبئی مجھے پیوکی جیسے لگ رہا ہے فلم ابھی نتری کنگنا رنوت نے کہا تھا نو ستمبر کو ممبئی لوٹوں گی جس میں ہمت ہو وہ مجھے روک کر دکھائے شیو سینہ ویدھائیگ پرتاپ سرنائک نے کنگنا کی خلافتوں کا بیگل کنگنا کے ممبئی آتے ہی دیشتروں کا مقدمت اجھ کر مینٹل ہسپٹل بھیجنے کی مانگ کی کنگنا بیواد میں کونگرس کی بھی ہوئی انٹری ممبئی میں کنگنا کی خلاف جمکر ہوا پردرشن پردرشن میں ممبئی کی میر کی شوری پیڈنیکر بھی شامل ہوئی شیو سینہ کی مہیلہ کاری کرتاؤں نے کنگنا پر جمکر بولا حملہ کنگنا نے ممبئی میں کمائیا اور ممبئی کو گالی دے رہی ہے کنگنا کے پیچھے بی جی پی کی سازش شکشک دیوز کی موقع پر راشترپاتی رامنات کوویند نے 47 شکشکوں کو دیئے نیشنل ٹیچرز ایوارڈ 18 شکشک آئیں بھی شامل اس دوران راشترپاتی نے شکشکوں کا سمرپن اور پرتیبادتہ کے لیے آبھار جتایا شکشک دیوز کے موقع پر پی ایم موڈی نے لیشوازیوں کو بدھائی دی ساتھی دیش کی شکشکوں کے پرتی آبھار بھی جتایا کنگر سرکار کا بڑا فیصلہ سرکاری ویبھاگوں میں نئی پد نہیں بنے گے ویتھ مطرہ لے کے ویبھاگ نے آدیش چاری کیا